اسلام علیکم ویور زاج کا پہلا سوال ہے زاہد حسین ہے تعلق ان کا اسلام آباد سے سعودی ریبیا میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وزیراعظم شہواز شریف نے کہا کہ ہمیں کشکول کی پالسی کو ترک کرنا پڑے گا تو کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کی بغل میں ہے جبکہ کشکول کی پالسی ہی نون ڈیگ نے شروع کی تھی آپ اس پہ کیا کہیں گے میں اس بات پہ میں نے کیا کہنا ہے میں کس کا ماتم کروں کیا شیر ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شیر نے پہنے ہوئے ہیں دستان اس ملک پہ آج بھی ٹوٹے پجے چنگے پیڑے جیسے بھی ہیں وہی لوگ حکمران ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے جنہوں نے قلیدی کردار ادا کیا یہ ٹیٹیاں کمیشن کے قبائے کیوں سارے مطلب مخصوص جو لوگ ہیں انہی کے گرد گھونتا ہے نہیں سارا کچھ تو میں نے اس پہ کیا کہنا ہے یہ بدنصیبی بدقسمتی کی آخری انتہا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دبا لیتے ہیں تو بس لیکن یہ پبلک کنزمشن کے لیے اس طرح کی میں نے دور سے کوئی مظلوم مارا گیا میرے میرے آنسوں نہیں رک رہے تھے میرا یوں تھا مولوں کے اور سوا تھا کب سے یہ جو دھاتی دور یا جو کچھ بھی ہے وہ کتنے بندے کھا چکی ہیں جو بھوک سے مر جاتے ہیں بچ جاتے ہیں وہ اس کی بھیٹ چڑ جاتے ہیں تو یہاں کوئی کسی کا والی وارث ہے نہیں اس ملک میں یہ بے امان ہو چکا ہے مجھے اپنا شہر یاد آ رہا ہے شہرِ عصیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کب الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا کون کہہ رہا ہے یہ آپ حوالہ کس کہہ دے رہے ہیں شعباز شریف ہے شعباز شریف کون ہے نواز شریف کون ہے اس کا یہاں تک کا سفر کون ہے بچھوڑے جانے نہیں میرا وحید مراد کے ساتھ اچھا میرا ان کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے ان کی بڑی بہنوں کی طرح تھی ان کی اہلیہ سلمہ میکر وہ پچھلے دنوں ان کی اللہ ان کی مقبرت کرنی شیئی مجھے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی لیکن پاکستان کا میگا سٹار جب زوال فزید ہوا تو پھر واپسی نہیں اسی طرح ایک بہت بڑا پاکستان کی فلم انڈسٹری کہا ہے کہ ایکٹر تھا اسلم پرویز ایک وقت ایسا آیا کہ لاہور کے تمام سینماز میں اس کی موویز ریلیز ہوئیں بڑی بڑی پاپلر موویز تو زوال آیا تو وہ جب دوبارہ ری انٹری ہوئی اس کی اسلم پرویز یہ چیک کر لیں آپ تو بطور ویلن ہوئی ایرو کے طور پر فرق یہ نہیں ہوتا پولٹیکل پارٹیز کا وقت پولٹیکل لیڈرز کا یا اس طرح کے شو بیس کا آپ نے اسی طرح سپورٹس میں آپ دیکھ لیں ایک ایج ہوتی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میں نے جن لوگوں سے زندگی میں حالاکہ مجھے سپورٹس کے ساتھ کوئی دلچسپینی محمد علی کلے تھے وہ کیسس کلے ان کا نام تھا پھر اسلام قبول کیا انہوں نے اور محمد علی ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ سپورٹس کی تاریخ میں ان سے بڑا لیجنڈ ابھی تک تو نہیں آیا لیکن ساہا ہے شو بیس ہے یہ شو بیس ہی ہے تو یہ اب اچھا اور ایک بات میں جس میں کرتا بھی عجیب واقع ہے حالانکہ میں کوئی نونڈی کا مدہ نہیں ہوں اس کی لیڈرشپ کا مدہ نہیں ہوں لیکن مریم سے مجھے اہمی آئی ڈونڈ نو وائی شی وز یانگ اور ایک پیچھے تجربہ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نیا کوئی پروپارم لیکن نہیں اب تھیلوں پہ تصویریں لگا کہ یہ نفرت ہمارے ہیں سمپل اب چونکہ ان کے اردگرد پہلا دائرہ چمچوں کٹ چکا دوسرا تیس را چوک تھا کیونکہ سامنے تو سچ بولتا ہے کوئی نہیں یہ بھی یہ ہمارا کلچر ہے کامیاب اور جنرل لیڈر وہ ہوتا ہے جس پہ اس کے اردگرد کے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں فلانا یہاں کلچر نہیں ہے اچھا وہ اب یہ جو تھیلے بٹھ رہے ہیں میں نے تو اپنے ایک پروگرام میں کہاں بھی کہ بھی نہیں چلے کہ دو انداتا کیاں بھئی جیب سے دے رہے ہو جیب سے بھی دے آدمی جیب سے اپنی قصویر نہ لگا ہے کوئی جنرل آدمی اگر سوالیں نہیں کر رہا ہمارے ہاں جو تصور ہے اسلام میں کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتا نہ لگے ہتھت ہو بڑے چھاپ رہے ہیں اس لیے وہ چھوڑے ہاتھ تو سیاسی قد بگرہ نہیں ہے یہ نہیں ہوتی نیکسٹ ہے یہ سمینہ خلیل کراتی سے وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو فقیر بنا دیا ہے پہلے تو ہماری اس بیٹی نے بہن نے جملہ ٹھیک نہیں لکھا کہ ہم نے اپنی عوام اپنی نہیں اپنے عوام کبھی بیٹا آپ نے سنائے یہ بہر کہہ چکا ہوں کہ عام آدمی یہ کرتی ہے عام آدمی آتی ہے عام آدمی جاتی ہے نہیں جب وہ جمع اس کی آپ کو بدل دیتے ہیں اس کا جنڈری تبدیل کر دیتے ہیں تو نہیں بہرحال سوال ان کا انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھ دیا اب میں جو ٹھیک ہے وہ پڑھ رہا ہوں بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو فقیر بنا دیا دوسرا لفظ جو قابل اتنا ہے فقیر تو بڑی چیز ہوتا ہے یہ فقر و فقہ سے سبحان اللہ فقیر ہونا عزاز ہے بری بات گداغر بنا دیا بھکاری بنا دیا سمینہ بیٹھائی پلیس کریک کیو سیلپ میں لیبیٹی لے رہا ہوں آپ سے ایک تو عوام مونس نہیں ہوتے جمع ہو جائے عام آدمی یہ کہتا ہے عام آدمی کبھی سنا آپ نے زندگی نہیں ہو جائے عام آدمی یہ کرتی ہے عام آدمی یہ کہتی ہے جب وہ جمع ہو جائیں عوام ہو جائیں تو پھر وہ غلط اس میں تذکیر و تانیس میں کوئی اللہ معاف کرے فرق نہیں کر رہا جس کو ایک ماں نے جانا ہو وہ عورت کو مرد سے بھی شاید سپیریٹ سمجھتا ہو اور حکم بھی ہے باپ کے نہیں ماں کے پیروں کے لیے جانت ہے لیکن یہ ٹیکنک کے لیے غلط آگے جانا عوام کو فقیر بنا دیا نہیں گداغر بنا دیا ان کو بنیادی حقوق یعنی تعلیم صحت اور روزگار دینے کی بھی جائیں ہم نے ان کو رشن رشنن کی نا لائنوں میں کھڑا کر دیئے اور اس کو بھی عوامی خدمت کا نام دے گیا کیا یہ عوام کے ساتھ سراسا عوام کی توہین یا ان کے ساتھ ظلم نہیں یہ مٹم بالکل ہے میں تو کب سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کرے سمینہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اسی طرح اگر اس ملک کا ستر فیصد ساٹھ فیصد آدمی بھی اس طرح سوچنا شروع کر دے ان کے وجود مٹ جائیں ان کی آتیں بدل جائیں ان کی حرکتیں بدل جائیں ان کے کرتوت بدل جائیں لیکن اب چونکہ جس طرح گہا میں اسی طرح گہا میں تو پہ ملے ہوں گا میرا رب آپ کو اپنی امان میں رکھے خوش رکھے اچھا بھارا یہ کہتی ہیں جی یہ الیکشن سے قبل بھارت میں بھی لیول پرینٹ ٹویلڈ سیٹ کرنے کی تیاری ہیں عام آدمی پارٹی کے سربراہ کجریبال گرفتار کجریبال کو گرفتار کر لیا گیا اور کانگریس پر بھی سختیاں بھی جا رہی ہیں حال کی میں پاکستان میں بھی اسی طرح کا طرز عمل دیکھنے کو ملا اس طرح کے کام کر کے ہم اپنے پلکم انتشار اور پرہ پپری کو ہوا دے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے میں نے مٹا کیا کہنا ہے ہم بیسیکلی تو کون لوگ ہیں ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلی مانا جو سائز ہے دنیا کی سب سے بڑی دماغیسی وہ دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی دنیا کی سب سے بڑی جسے کہتے ہیں دفاعی فورٹ سننے نہیں بدنصیبی ہے اس پورے کا پورا خطہ بددوایا ہوگا میرا ایک دوست تبرار بھٹی کل یعنی جسٹ یسٹڈے اس کی دوسری برسی تھی وہ کہا کرتا تھا یہ پورے کا پورا خط تبرار بھٹی ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں ہمارا بہت کچھ ملتا چکتا ہے سو یہ جو آپ نے اشارہ دیا ہے 11 پلین کوئیٹ کا یہ نہیں ہوتا چور چکار ڈنڈی باز کم تولنے والے جھوٹ بولنے والے ملاوٹ کرنے والے دھوکہ دینے والے یہ پورے ویسٹ میں میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں میرے ان لوز وہاں ہیں میری بہنیں وہاں ہیں وہاں آپ کسی کو اٹھی سی دی گالی دے دو تو وہ اگنور کر دے گا آپ اس کو کہا کہ تم جھوٹے ہو تو آپ کا گریبان پکڑ دے گا تو ہمارے ہاں یہ نومل ہے تو اسی لیے یہ پورے کا پورا خطہ ہے ایڈا بائیز ان کو اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے خطے کی جو تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن ایک ایک چیز ہے جو مستقل چلنی چاہیے کو اگزیسٹنس ادھر ویز نو اگزیسٹنس یہاں خطہ تھا کیسا کیسا وقت نہیں آیا اس قطعے پہ اب ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور میں کچھ کر سکتا ہوں جو میں کہتا ہوں وہ تو میں کہتا رہتا ہوں آپ کا اور میرا دو کھے کی ہیں شکریہ 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 شکریہ